چکن کون ہو یا پھر ویجیٹیبل سوپ ہم سب نے آج تک سوپ کو صرف پینے کے لیے ہی استعمال کیا ہے لیکن جاپان میں لوگ نوڈلز کے سوپ کو پینے کے ساتھ ساتھ نہانے کے لیے کیوں استعمال کرتے ہیں اور جہاں پوری دنیا میں گرین ٹریفک لائٹس ہوتی ہیں وہیں جاپان میں بلو لائٹ کیوں لگائی جاتی ہے جن ٹیوی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوشحام دید ناظرین جاپان ایک ایسی کنٹری ہے جس کو ہمیشہ اپنے انوکھے طور طریقوں کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے آئیے جانتے ہیں صرف جاپان میں پائی جانے والی یہ انوکھی چیزیں آخر ہیں کیا نمبر ٹھرٹین ہم سب نے ہاٹ اسٹیم بات یا پھر کولڈ بات کا نام تو سن ہی رکھا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی نوڈلز بات کا نام سنا ہے اگر نہیں تو آج آپ یہ جان لیں کہ جاپان میں نوڈل اور پورک سوپ میں بات لینا بہت ہی کومن ہے جیپنیز لوگوں کا ماننا ہے کہ نوڈلز کے سوپ میں نہانا اسکن کے لیے بہت فائدے مند ہوتا ہے نمبر ٹویلو نورملی پوری دنیا کے ریسٹرانٹس میں ایک منیو کارڈ دیا جاتا ہے جس میں ٹیکسٹ فارمٹ میں ڈشز کا نام لکھا ہوتا ہے یا پھر زیادہ سے زیادہ ان کی فوٹوز پرنٹیڈ ہوتی ہیں لیکن جاپان اس معاملے میں بھی سب سے الگ ہے جاپان کے ریسٹرانٹس کے باہر جالی کھانے بنا کر ان کو شوکیس میں رکھا جاتا ہے تاکہ باہر سے ہی کسٹمرز اٹریکٹ ہو جائیں یہ فیک میلز ریزن اور ویکس جیسے مٹیریل سے بنائی جاتی ہیں اور یہ اصلی کھانوں سے زیادہ اٹریکٹیو بھی ہوتی ہیں اور ان کو بنانے میں اصلی کھانوں سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے نمبر 11 ویسے تو آپ سب نے کٹ کٹ چوکلیٹ کا نام تو سنا ہی ہوگا بلکہ اس کا ایلمنڈ فلیور بھی ہم میں سے کئی لوگوں نے ٹرائے بھی کیا ہوگا لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ جاپان میں کٹ کٹ چوکلیٹ کے عجیب و غریب فلیورز کی ایک لمبی لسٹ موجود ہے اس لسٹ میں سب سے زیادہ سیل ہونے والے فلیورز کٹ کٹ چلی پپر یعنی کالی مرچ شکرکندی، مکعی، سویا بین، وارٹر میلن، مینگو اور کٹ کٹ گرین ٹی فلیور ہے یاد رہے کہ یہ کٹ کٹ فلیورز کی صرف ایک چھوٹی لسٹ ہے جس کو جاپان میں بہت پسند کیا جاتا ہے نمبر 10 کیونکہ جاپان اپنی آبادی کے حساب سے بہت چھوٹا ہے اسی وجہ سے یہ لوگ کم اسپیس میں ہی ایڈجسٹ کرنے کے عادی ہو چکے ہیں ان کو اپنے گھر، کمروں اور شاپس کی اسپیسز کو آپٹیمائز کرنے کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ فریج میں رکھا گول تربوز بھی جب زیادہ جگہ لیتا تھا تو ان کو یہ بات حضم نہیں ہوتی تھی 1978 میں ایک جیپنیز گرافک ڈیزائنر نے پہلی بار کیوب یعنی اسکوائر شیپ کا تربوز انٹروڈیوز کروایا یہ آئیڈیا سب کو اتنا اچھا لگا کہ فارمرز نے تربوز کو ایک اسپیشل کنٹینرز میں اگانا شروع کر دیا اس سے نہ صرف تربوز کو ٹرانسپورٹ کرنے میں جگہ بچتی تھی بلکہ فریج میں بھی یہ آسانی سے فٹ آ جاتا تھا بعد میں تربوز کو ڈیکوریشن کے لیے الگ الگ شیپ بھی دی جانے لگی نمبر نائن ریلوے اور سبوے اسٹیشنز پہ آپ نے کئی اسٹاف ورکرز کو روٹین چیک اپ کرتے دیکھا ہوگا جیسا کہ ٹورچ کی مدد سے ٹرین کے نیچے جوائنٹس اور سسپینشن کو دیکھنا کہ کہیں وہ الگ تو نہیں ہو گئے اسی طرح جاپان کے سبوے اسٹیشنز پہ اسٹاف ورکرز کی ایک انوکھی جوب ہوتی ہے ان کو پیپل پوشرز کہا جاتا ہے جی ہاں ان کا کام ہوتا ہے لوگوں کو دھکا دینا ٹرین کا دروازہ بند ہونے سے پہلے پیپل پوشرز کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو دھکا دے کر زیادہ سے زیادہ پیسنجرز کو اندر ٹھوسا جائے تاکہ ٹرین کے اندر کا چپا چپا یوٹلائز ہو سکے نمبر ایٹ ہمارے ملک میں تو شاید ٹرین کا لیٹ ہونا بہت ہی کومن بات ہے انڈیا میں ٹرینز ایوریج 53 منٹس لیٹ ہوتی ہیں جبکہ پاکستان میں ٹرینز اوست دو گھنٹے تک ڈلے ہوتی ہیں لیکن یہ چیز ہمیں کئی ایڈوانس کنٹریز جیسا کہ جرمنی، فرانس اور یو ایس میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے امریکہ میں لانگ ڈسٹنس ٹرینز 49 منٹس ڈلے ہوتی ہیں جبکہ جرمنی میں ٹرینز اوست صرف 6 منٹ ڈلے ہوتی ہیں پر جاپان تو جاپان ہے اس معاملے میں بھی جاپان بازی لے چکا ہے کیونکہ یہاں ٹرینز صرف اور صرف 54 سیکنڈ ڈلے ہوتی ہیں صرف چند سیکنڈ ڈلے ہونے کے باوجود بھی جاپان میں ٹرین کے لیٹ ہونے کا ایک سیٹیفیکیٹ بھی ایشو ہوتا ہے جی ہاں اگر آپ جاپان میں کسی امپورٹنٹ میٹنگ یا آفیس میں ٹرین کی وجہ سے لیٹ پہنچے تو اس کے لیے آپ کو ریلوے سے ایک سیٹیفیکیٹ بلتا ہے جو آپ اپنے آفیس میں جمع کروا سکتے ہیں نمبر سیون جاپان میں پانی کو بچانے کے لیے بھی ایک انوکھا طریقہ اپنایا جاتا ہے یہاں ٹوائلٹس میں سنکھ کا پانی سیدھا گٹر میں نہیں بلکہ یہ ٹوائلٹ کے ٹینک میں چلا جاتا ہے اور اس طرح ایک ہی پانی یہاں دو بار استعمال کیا جاتا ہے نمبر سکس اب یہاں آتی ہے سب سے زیادہ انٹرسٹنگ چیز جو صرف جاپان میں ہی نوٹس کی جاتی ہے تقریبا ہر کنٹری میں ہی کھانا کھاتے وقت یا چائے پیتے وقت آواز نکالنا برا سمجھا جاتا ہے لیکن جاپان میں اس کا بلکل اُلٹ ہوتا ہے نوڈلز یا سوپ پیتے وقت اگر کوئی اس قسم کی آواز نہ نکالے تو شیف کو لگتا ہے کہ شاید اس کو کھانا اچھا نہیں لگا یہ آواز جس کو سلپنگ کہا جاتا ہے یہ جاپان میں اکثر لوگ شیف کو شاباشی دینے کے لیے بھی نکالتے ہیں نمبر فائف جاپان کے کلچر میں پوری کوشش کی جاتی ہے کہ نمبر فور کو آوائٹ کیا جائے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ نمبر فور بہت انلکی ہوتا ہے اسی وجہ سے ہر وہ چیز جس میں نمبر فور آتا ہے اس کو جاپان میں آوائٹ کیا جاتا ہے کسی بھی ایونٹ میں چار گیسٹ نہیں ہو سکتے ریسٹورانز کی ٹیبل چار نہیں بلکہ تین یا چھے کی ارینجمنٹس میں ہوتی ہیں اور حتیٰ کہ جاپان میں ایلیویٹرز کے اندر فورتھ فلور کا بٹن ہی نہیں لگا ہوتا نمبر فور پوری دنیا میں میونیز کو سینوچ برگر یا فرائز کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے لیکن جاپان وہ واحد ملک ہے جہاں میونیز کو آئس کریم کی ٹاپنگ یا پھر پین کیکس کی ٹاپنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نمبر تری آفس میں ورکنگ ٹیبل پہ سونا کافی عجیب سمجھا جاتا ہے اکثر ایسا کرنے والوں کا یا تو مزاک اڑایا جاتا ہے یا پھر ان کو بوس کے تانے جھیلنے پڑتے ہیں لیکن یہاں بھی جاپان سب سے الگ ہے کیونکہ جاپان میں ایسا کرنا مہنتی ہونے کی نشانی سمجھی جاتی ہے نمبر ٹو دنیا کے کسی بھی کونے میں ٹریفک لائٹ کے صرف تین کلرز ہوتے ہیں ریڈ، ییلو اور گرین لیکن جاپان وہ واحد ملک ہے جہاں گرین کی جگہ بلو لائٹ لگی دیکھی جاتی ہے اس کے پیچھے جو راز ہے وہ جیپنیز لینگویج میں چھپا ہے جیپنیز لینگویج میں بلو اور گرین دونوں کلرز کے لیے بلو ورڈ استعمال ہوتا ہے پہلے جاپان میں بھی ٹریفک لائٹ پہ گرین کلر یوز ہوتا تھا لیکن وہ اس کو بلو کہتے تھے لیکن پھر 1973 میں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پر پورا اتھرنے کے لیے اور اس کنفیوجن کو کم کرنے کے لیے انہوں نے بلو اور گرین کے بیچ کا ایک کلر ٹریفک لائٹ پہ لگانے کا فیصلہ کیا اور اب نمبر ون ہم سب نے کئی بار ریسٹورانٹس میں اکیلے بیٹھ کر کھانا کھایا ہے اور شاید یہ پریکٹس پوری دنیا میں بہت کومن ہے لیکن جاپان کے کسی ریسٹورانٹ میں اگر آپ اکیلے بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا چاہتے تو آپ کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے منجمنٹ کے پاس سٹفٹ کارٹون کریکٹرز بھی موجود ہوتے ہیں جن کو اپنے سامنے والی سیٹ پر رکھ کر اپنی تنہائی کو مٹایا جا سکتا ہے جیسا کہ اس فوٹو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں